السلام علیکم ویلکم جو ڈاکٹر سائمیس کلیننگ گرمیوں کے اندر ہر دوسرے سے چوتھا پیشنٹ جو ہے وہ اپنے فوٹ برننگ یعنی کہ پاؤں میں جلن کی شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے پیشنٹ کہتے ہیں پاؤں ڈاکس اب آپ بہت جلتے ہیں اتنے جلتے ہیں کہ رات کو سردیاں ہوں تو لہاف کے اندر نہیں کیے جاتے باہر کریں تو سردی لگتی ہے اندر کریں تو گرمی لگتی ہے کچھ پیشنٹ کہتے ہیں جی پاؤں اتنے جل رہے ہیں دل چاہتا ہے ساری رات اسے بڑک کے پانی میں رکھ لیں کچھ پیشنٹ ایسی ہیں وہ کہتے ہیں دل چاہتا ہے کہ ساری رات ہمارے پاؤں کو کوئی پنکھا جھلتا رہے اور کچھ پیشنٹ ایسی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم بھوٹ پہنیتے ہیں اور اس پاؤں میں اتنی سویٹنگ رہتی ہے اس کی وجہ سے بدبو بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ گرمی بھی لگتی ہے تو آج کا ویڈیو فوٹ برننگ کے بارے میں ہے چلیں جی ویڈیو کو سپٹارٹ کرتے ہیں ویلکم ٹو ڈاکٹر سائمیس کلینک فوٹ برننگ فوٹ برننگ جو ہے یہ ایسے نہیں ہوتی اس کے پیچھے بھی کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے اس کے پیچھے بھی ریزنز ہیں ڈیزیز ہیں تو آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کونسی ڈیزیز ہے جس میں فوٹ برننگ ہوتی ہے اور ہومپیتھک اس کو کیسے مینج کر سکتا ہے اور ویڈاوٹ میڈیسن ہم اس کو کیسے مینج کر سکتے ہیں فرسٹ آف آل دیکھتے ہیں فوٹ برننگ سمٹمز کیا ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو اپنے پاؤں کے اندر بہت زیادہ جلن محسوس ہوتی ہے اس کو ایسے لگتا ہے کہ اس کا پاؤں جل رہا ہے آگ کے اندر ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کو پر تھنڈا پانی ڈال لے جائے یا اس کو تھنڈے ہوا کے آگے رکھا جائے تو اس کو تھوڑا سکون ملتا ہے اب یہ کن کن ڈیزیز میں دیکھنے میں آیا ہے اب میں ذکر کرنا چاہوں گی وہ ہے ڈیابیٹیز ڈیابیٹیز کے پیشنٹ اکثر سب سے زیادہ جو پاؤں کے جلنے کی شکایت کرتے ہوئے نظر آئے ہیں وہ شوگر کی پیشنٹ ہے ایسے شوگر کے پیشنٹ جن کی شوگر کنٹرول نہیں ہے جو اپنی شوگر کو مینج کرنے میں کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں وہ پیشنٹ آکے اکثر جو ہے اپنے پاؤں کے جلنے کی کمپلین کرتے ہیں اس کو ڈیابیٹک نیوروپیتی کہتے ہیں ڈیابیٹک نیوروپیتی میں پیریفیرل نیوروپیتی ہوتی ہے جس وقت پیریفیرل نیوروپیتی کے اندر نرڈز ڈیمیج ہونے لگتی ہیں تو پاؤں میں جلن سٹارٹ ہو جاتی ہے جو نیکسٹ ہے وہ ہے مینوپاس مینوپاس ایک بیماری نہیں ہے یہ ایک فیز ہے جس وقت عورت 40 سے 50 کی نیوروپیتی میں جاتی ہے تو اس کے اسٹروجین ہارمونز بننا بند ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے پیریٹس روک جاتے ہیں اس کے پیریٹس روکنے کی وجہ سے اکثر پیشنٹس میں دیکھنے میں آیا ہے کہ فوٹ برننگ کی کمپلین اور ہوت فریشنٹس کی یہ پیشنٹ کو ایک دم پورے جسم میں گر میں لگنا شروع ہو جاتی ہے یہ مینوپاس میں بھی دیکھا گیا ہے اور پری مینوپاس میں بھی دیکھا گیا ہے نیکس جو ڈیزیز ہے وہ ہے تھائرائیٹ جو ہے وہ اپنی مقدار میں بہت زیادہ ہو گیا ہے تب بھی پیشنٹس کو فوٹ برننگ کی کمپلین کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے نیکس جو اس کی ڈیزیز ہے وہ ہے اس کلونک کیڈنی ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے کہ کافی لمبے عرصے سے گردے اپنا کام صحیح نہیں کر رہے صحیح فلٹرریشن نہیں ہو رہی تمام گندے مواز جسم سے خالج نہیں ہو رہے جس وجہ سے بھی فوٹ برننگ دیکھنے میں آیا ہے پیشنٹ اکثر کڈنی کے پیشنٹ جو ہمیں فوٹ برننگ کیونکہ جب اس کی فلٹرریشن ٹیپ نہیں ہوتی ہے تو اڈیما ہونے لگتا ہے ہاتھ پاؤں ٹاؤں ہوں اور جسم میں سوجن آنے لگتی ہے اس سوجن کی وجہ سے بھی پاؤں میں جلن ہونے لگتی ہے نیکسٹ ہے پریگننسی پریگننسی بھی ایک ڈیزیز نہیں ہے اللہ پاک کی رحمت ہے جس وقت آپ پریگننٹ ہوتے ہیں تو ہارمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر ایسٹروجن اور دوسرے ہارمونز کا لیول چینج ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ اکثر کمپلین کرتے ہیں کہ ان کے پاؤں جلنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریگننٹ جو خواتین ہیں وہ ان کو گرمیوں میں تو بہت ہی گبراہت رہتی ہے کیونکہ ایک تو ان کے ہارمونز چینج ہوئے ہیں ایک وہ کیری کر رہی ہیں اپنے اندر ایک انسان کو ایک تخلیق کو تو وہ اس وجہ سے ان کو بہت ان کے مزاج میں گرمی آجاتی ان کو بہت گرمی لگتی ہے وہ ہر وقت ڈھلے ڈالے کپڑے پہنے پنکھے کے نکل رکھنا پسند کر رہی ہوتی ہیں ویسکولائٹس میں بھی پاؤں کا جلنا دیکھا گیا ہے ویسکولائٹس میں کیا ہوتا ہے کہ بلڈ کی جو وینز ہوتی ہیں اس کے اندر انفیکشن شروع ہو جاتی ہے تو یہ انفیکشن جو ہے وہ نرڈز میں گرمی کرنے لگتی ہیں تو جس پر نرڈز انفیکٹیڈ ہوتی ہیں تو پاؤں میں جلن سٹارٹ ہو جاتی ہے ایڈیوپیتھی بھی اس کا ایک ریزن ہے ایڈیوپیتھی مین کہ کہ کوئی بھی سپیسیفک ریزن یا سپیسیفک ڈیزیز نہ ہو کسی بھی بھڑی بیماری کا نہ ہو یا کوئی سپیسیفک ریزن آپ کو پتانا چال رہا تو آپ اس کو ایڈیوپیتھی کہتے ہیں تو ایسے without any ڈیزیز without any ڈیزیزن بھی پاؤں میں برننگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ اور بیماریوں کے فائیبرو میلیجیا رومیٹائیڈ آرثرائیٹس پارکنسن ڈیزیز میں بھی پاؤں کی جلن دیکھی گئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے manage کیسے کرنا ہے سب سے پہلے اس کو manage کرنے کے لئے آپ اپنا ٹریٹمنٹ لیں سونے سے پہلے اپنے پاؤں کو ضرور واش کر لیں اس کے بعد سونے سے پہلے اپنے پاؤں کے نیچے ایک یا دو تکیے رکھ کے کمفر اپنے آپ کو کمفرٹیبل کر کے سونے کی کوشش کریں جس سے کیا ہوگا سرکولیشن آف بلڈ پاؤں سے ہیڈ کی طرف آئے گا تو بھی جلن کم ہو جائے اور تیسرا ٹپ ہے جو ان پیشنٹ بہت اچھا کام کرتا ہے جن کو نیم نہیں آتی ہے تو کمرے کے اندر جو آپ زیرو کی لائٹ رات کو سوتے وقت جلاتے ہیں تو اس کو ریڈ لائٹ جلائے کریں ریڈ لائٹ جلانے سے آپ کو نیم بڑی اچھی آتی ہے تو اس طرح آپ کے پاؤں کی جلن بھی ہمیں پہتے کس کو کیسے مینج کرتی ہمیں پہتے کہ جو برننگ کا سوچتے ہی جو میڈیسن سب سے پہلے آتی ہے سلفر سلفر کا پیشنٹ کو شدید قسم پاؤں میں جلن ہوتی ہے سلفر سردیوں میں لہاف کے اندر کرے تو پاؤں جلنے لگتے ہیں باہر کرے تو پاؤں کے اندر خالش ہونے لگتی ہے اس کو رات بہت ہی تقریب دے ہوتی ہے سلفر کا پیشنٹ کو ایک اور پابرم ہے کہ وہ کھڑے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے کسی لائنگ میں کسی ٹکٹ کے حصول کے لیے کسی لائنگ میں لگ اس کو دیر کے لائنگ میں کھڑا ہونا پڑا تو اس کے لئے بہت مشکل ہے وہ کوشش کرے کہ میں کھیں تھوڑی دیر کے لئے ہی بیٹ جاؤں میں بیٹ جاؤں سلفر کا پیشنٹ کو کھڑے ہونے میں بہت جو next medicine ہے fast forest اگر آپ cryo بناؤ burning کی تو 3 medicines آتی ہیں جو ڈائیبیٹک نیروپیتھی اگر شگر کی وجہ سے آپ کے پاؤں جل رہے ہیں ڈائیبیٹک نیروپیتھی کے case میں بہت اچھا کام کرتی ہے fast forest next ہے arsenic milk arsenic پاؤں ہے اس کو اگر آپ ٹچ کریں گے تو دیکھنے میں باہر سے ہاتھ لگانے سے لگانے لیکن مریض کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اندر سے آگ لگی ہو اس کو بہت جلن ہوتی ہے اس کو جلن اور بے چینی اتنی زیادہ ہوتی ہے رات 12 بجے کے بعد arsenic help کا پیشن اٹھ جلن کو کام کرنے کے لیے چلنا پھرنا شروع کر دیتا تہل شروع کر پیشن کے در چاہتا کہ وہ اپنے پاؤں کے اوپر برف رکھ دے برف سے اتھنڈا کرے لیکن پھر اندر سے جلن محسوس ہو کالی فاؤز 30 میں بہت اچھا کام کرتی ہے جب ایڈیوپیتی سمٹمز ہو یا جب پیشن کو نید نہ آرہی ہو اور نید کے جلن ہو رہی اور جلن کی وجہ سے نید نہ کی جلن میں میڈورینیم بھی بہت اچھا کام کرتی ہے میڈورینیم کا پیشن الٹا ہو کے سونا پسند کرتا ہے میڈورینیم کے پاؤں میں اتنی جلن ہوتی ہے کہ اپنے پاؤں کو ہوا دے وہ پنکھا پاؤں کی طرف سلیشیا سلیشیا کے پیشن میں بھی پاؤں بہت جلتے ہیں لیکن جلن کے ساتھ سلیشیا کے پیشن میں بہت زیادہ سویٹ ہوتی ہے بہت پسین آتا ہے اور جس وقت اس میں بھوٹ اور سوکس پہنے ہوتی پسینے سے وہ بھگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بھوٹ اور اس پہنے پاؤں بہت اچھا کام کرتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو آپ نے لینا کس پروٹنسی میں ہے اب اگر condition chronic ہے آپ شدت میں ہے برداشت سے باہر ہے تو آپ اسے 30 میں لیں گے اور اگر برداشت میں ہے تو آپ اس کو 200 میں لیں گے میٹورینیم کو آپ جب بھی use کریں اس کو high potency میں use کریں یہ آپ کو high potency میں زیادہ اچھا result دے I hope so کہ یہ information آپ کے لئے beneficial ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں next video میں next topic کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار ساتھ تک کے لئے